ہلو اسلام علیکم آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی رکھے ہوئے سالن کی بریانی جو بھی سالن آپ کا فریزر میں فریز ہوا جیسے کہ یہ اب پھر ہم نے لیا ایک مگت چاول دیکھتے ہیں ہم کیسے بناتے ہیں اس کو ویڈیو کو فالو کریں چلیں جی اب ہم نے ایک پتیلہ لیا اور ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا آئل تھوڑا سا ہم نے اس میں آئل ایٹ کر دیا ٹھیک ہے اب وہ جو سالن تھا رات والا ہم اس میں ڈال دیں گے اب اس کو ہلکی آنچ پہ ہم چڑھا دیں گے صحیح ہے اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے خود ہی ملٹ ہو جائے گا صحیح ہے پھر اس میں ہم تھوڑا سا مسالہ بھی آئیٹ کریں گے وہ ہم ویڈیو کے آگے دکھاتے ہیں مووینگ فارورد یہ ہمارا سالن کا ہے یہ چاولوں کے لیے میں نے پانی اوبلنے رکھ دیا ہے بیڈیانی کی طرح ہی اس کو سٹیپ بار سٹیپ لے کے چلیں گے پانی اوبلنے کے بعد پانی میں نمک بھی ایٹ کر دیا میں نے صحیح ہے پھر اور یہ میں نے چاول بھگو کے رکھ دی ہیں صحیح ہے سالن میں تھوڑا سا بریانی مسالہ اور چیکن کیوب ایٹ کروں گے میں نے اس میں چیکن کیوب ڈال دیا تھوڑا سا اور اب میں اس میں تھوڑی سی بریانی مسالہ siitä بس ہلکا دیں لیکن میں یہ ہلکہ سجا دھانی ہے کیونکہ یہ بریانی ہے نہیں لیکن بریانی کی فلیور کلیے ہلکا سا میں نے اس میں مسالہ اٹ کر دیا سہی ہے ہمارے ہم اس میں ڈال دیں گے جاول حسائف' سالان میرا ریڈی ہے اب میں اس میں تھوڑا سب ہرا دنیا ایٹ کر دوں گی صحیح ہے جبکہ ہمارے چاول ابھی رستے میں آنے والے ہیں ایک کا نہیں رہ جائے گی تو ہم انہیں سٹرین کر لیں گے صحیح ہے یہ ہو گیا ہمارا دھنیا ان موگن پاورڈ چاولوں کو ہم نے سٹرین کر لیا اب ہم لگائیں گے تہر صحیح ہے اب ہم تہہ لگانے شروع کریں گے پہلے تو اسے ہم نے لیا پین بھگونے میں اس کو پورے سپریٹ کر دیں گے صحیح ہے یہ ہو گئی ایک چاول کی تاہ اب لگائیں گے ہم ایک سالان کی تاہ سالان کی تاہ سالان کی تاہ ہماری لگ چکی ہے اب ہم جو ہے وائٹ رائز کی تاہ دوبارہ اوپر سے ایک اور لگا دیں گے ہم نے چاولوں کو دم پہ رکھ دیا ہے اب بس اس کی ہلکی سی آج کر کے اوہ سالی بڑھ گئی ہم سالان کی ہلکی آج پہ ہم دم پہ رکھ دیں گے تقریباً کوئی پانچ منٹ کے لیے پانچ سے سات منٹ کے لیے پھر تھوڑا چیک کریں گے اگر کانی دوبارہ ہو کانی مزید ہوگی تو ہم دوبارہ اس کو تھوڑا سا تھوڑی تھی دیر کچھ منٹوں کے لیے اور دم پہ رکھ دیں گے چلیں ہمارا دم لگ چکا ہے ہم تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں جی مزید دار بریانی والی چاول تیار ہیں یہ ہے ان کا فائنل لک گرم اور گرم چاول تیار ہیں تو آپ پھولو کریے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیسے بنے آپ کے چاول